باری مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خواہد ممید شاید لا نتیجہ باتی حق مصطفیٰ تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے عقیدہ ختم نبوت یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آپ کے بعد ایل نیام اور جتید ندیم نہیں آسکتا یہ عقیدہ ایمان اور اسلام کی بنیادی اور مقصد پاکستان کی اصل ہے تم آخری نبی ہو تم آخری رسول تم آخری نبی ہو تم آخری رسول لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تم ننگِ بطن خددار ہو تم ناموں سے نبی پر ہم لکیا تم ننگِ بطن خددار ہو تم ناموں سے نبی پر ہم لکیا لانت ہو ایسی اسملی پر لانت ہو ایسی اسملی پر ملتی میں ملا کر کم لیں گے لا نبی آبادی تم آخری نبی ہو تم آخری رسول تم آخری نبی ہو تم آخری رسول لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تم ختمِ نبوت کا جندا گھرگھر پر لگا کر دم لیں گے سرکار کی عزت کی خاطر جب آخرٹا کر دم لیں گے یا نبی آبادی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام شرکت کرنے والوں کو خوش آمدی آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کا لنک جو ہے شیئر کر دیں آپ نات شریف بھی سنیں سوالات بھی کریں کان ہماری طرف رکھیں تو جو کے ساتھ گفتگو سنیے گا کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے اور ساڑھے آٹھ بجے مجھے کلاس لینی ہے تو ساڑھے آٹھ سے پہلے پہلے تک ہم گفتگو کرتے ہیں انتہائیت وجہوں کے ساتھ سنیں اور اس کا لنک شیئر کرتے ہیں ہم ختم نبوت کا جھنڈا گھر گھر پہ لگا کر دم لیں گے ہم ختم نبوت کا جھنڈا گھر گھر پہ لگا کر دم لیں گے سرکار کی عزت کی خاطر سرکار کی عزت کی خاطر ہر باغ لٹا کر دم لیں گے لا نبی آبادی تم آخری نبی ہو لا نبی آبادی اے وقت کے حاکم سن لے ذرا اے جابر ظالم سن لے ذرا ہم تختوں تاجو جھا لیں گے ہم تختوں تاجو جھا لیں گے اے وان گرا کر دم لیں گے لا نبی آبادی لا نبی آبادی تم آخری نبی ہو تم آخری نبی ہو لا نبی آبادی اے ختم نبوت کے دشمن انجام بیانک ہو گا تیرا تم تختوں تاجو جھا لیں گے اے وان گرا کر دم لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تم آخری نبی ہو تم آخری رسول ہم رکھتے ہیں دنیا ٹھوکر میں اور ٹھوکتے ہیں ہر پرسی پر اللہ کی قسم ہم کھاتے گئے اللہ کی قسم ہم کھاتے ہیں ہر حد تک جا کرنا الحمدللہ رب العالمين والسلام اولا سید الانبیائی والم رسلین اما بعد فعوض باللہ من شیحت وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو آپ قاضیانی مناظرہ گروپ کے اوپر مفتی سید مبشر اضا قادری کو سن رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس لیکچر کا لنک شیئر کر دیں تاکہ دیگر دوست بھی ہمارے لیکچر سے مستفید ہو سکے آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو آپ لکھ کر بتا دیں کہ آواز درستہ آ رہی ہے آواز کٹ رہی ہو تو پھر بھی آپ مجھے مطلع کریں آپ سے گزارش ہے اگر آواز درستہ آ رہی ہو تو آپ لکھ کر مجھے بتا دیں کہ آواز درستہ آ رہی ہے جی نمان مونیر بھائی لکھ کر بتا دیں کہ آواز درستہ آ رہی ہے دیگر دوست بھی سن رہے ہوں گے تو مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میں آگے گفت بھی شروع کروں آ رہی ہے ٹھیک ہے جی مونیر بھائی ٹھیک ہے بھائی توجہ کریے گا ہمارے دوست ہوتے ہیں نئے نئے گروپ میں آتے ہیں اور ان کو گروپ کا مزاج کا نہیں پتا اور گروپ میں کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو وہ پھر سوالات بھی کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں کہ یہاں پہ کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو میں تعارف کروانا چاہوں گا کہ ہم کس قسم کی گفتگو اپنے قادیانی مناظرہ گروپ کے اوپر کرتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی نبوت عطا ہونے کا دروازہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بند ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر ان کو زندہ آسمان پر رکھا ابنی تک بھی وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں قربے قیامت میں ان کا نزول ہوگا اور ان کی علامات احادیث میں مر بھی ہیں تو اب چونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے تشریف لانا ہے اور ان سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ وہ بھی تشریف لائیں گے یہ دو ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی خبر ہمارا قرآن ہماری حدیث ہمارے علماء نے ہم تک پوچھائی ہے اسلام کی یہ بنیادی اقائد ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اب کچھ سستی شہرت کے بوکھے کچھ معاندین اسلام کچھ ایسے لوگ جو اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتے اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اناد رکھتے ہیں اللہ سے بغض اناد رکھتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے کسی بھی طور پہ ان کے دلوں کے اندر قجی ہے تو ان میں سے کچھ ایسے جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا یا کچھ ایسے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہم ہے ان میں سے مشہور جو ہے وہ مردہ غلام کا آدھیانی مردہ غلام کا آدھیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا مردہ کا آدھیانی ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کے دعویٰ جات لا تعداد ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے دعویٰ کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہیں ایک ہی شخص کے اندر پوری کائنات سمائی ہوئی ہے ایک ہی شخص وہ آدم سے لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اس کے اندر سمائی ہیں امام مہدی بھی وہ ہے عیسیٰ ابن مریم بھی وہ ہے خدا کا بیٹا بھی وہ ہے خدا بھی وہ ہے خدا کی بیوی بھی وہ ہے جتنے اتار تھے یہ زرتشت رام بد وغیرہ اس قسم کے یہ جو مجھے کالیں کار رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کوئی اکل کے نوں لے لیا کریں کالیں مت کریں دیکھ بھی رہے ہیں کہ لائی ہوں میں پھر کالیں ٹھوکے جا رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے اسلام کے اوپر کاری ضرب لگائی اور جھوٹے دعوے کیے ان میں سے جو مرزا غلام قادیانی تھا وہ ایک ایسا تھا جس نے تمام دعوے کر دیئے کہ پوری کائنات میں اندر سمائی ہے لیکن مرضی بھی ایک ایسی عجیب قوم ہے قادیانی مرضی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں لیکن ہم ان کو قادیانی اور مرضی کہتے ہیں مرزا قادیانی کو ماننے والے لوگ ان کو ہم قادیانی اور مرضی کہتے ہیں ان کے آگے مزید فرقے بن چکی ہیں مزید فرقے بن چکی ہیں اور کوئی لگ پگ بیس کے قریب ان کے اپنے پھر آگے مزید فرقے اب بن چکی ہیں کوئی مرزا قادیانی کو ولی مان رہا ہے کوئی اس کو نبی مان رہا ہے کوئی مجدد مان رہا ہے کوئی امام مہدی مان رہا ہے کوئی اس کو انسان مان رہا ہے تو اس قسم کے وہ فرقین کے الگ الگ ہو گیا لیکن ہم تمام کوئی قادیہ نہیں کہتی ہیں ایک تو یہ ہو گئے پھر ریاض احمد گوھر شاہی جس نے مہدیت کا دعویٰ کیا کہا کہ میں امام مہدی ہوں چاند کے اندر میری صورت دکھائی دیتی ہے یہ چاند کے اندر میری صورت ہے تو یونس الگوھر جو ہے وہ اس کی وہ چلا رہا ہے اور یونس الگوھر کے کس قسم کے کفریہ اقائد ہیں وہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہی رہتے ہوں گے ہمارے گروپ میں بھی شیرنگ ہوتی ہے یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ میری حکومت ہے تو میں خانے کاوے کو اوپر بم گرا دوں گا استغفراللہ اور بہت کفریہ اقائد بہت زلیل قسم کے اقائد ہیں اس شخص کے اس قسم کے اور بھی بہت سے لوگ ابھی موجود ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یا مسیحیت کا دعویٰ کیا یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے گروپ کے اگراز و مقاصد کیا ہیں اس گروپ میں کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اس گروپ میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں ہندو، عیسائی، ملہدین، یہ قاد یعنی، گوھری، یہ سارے اس قبیل کے تمامی لوگ اس گروپ میں موجود ہیں اور دن بہ دن یہ آ رہے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب تقریباً لوگ ہو گئے ہیں مزید یہ آگے ترہ ترہ کی ذہنیت کے اقائد کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ اس گروپ میں ہم کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں ابھی حال ہی میں کچھ نئے فتنے بھی اروج پا رہے ہیں کچھ ڈبے پیر کچھ ڈبے پیر انہوں نے اپنے آپ کو صوفی اور پیر، پیر زیادہ، حضرت صاحب، سائین، سرکار یہ سارے وہ نام ایک ہی ہیں تو انہوں نے وہ اپنے آپ کو متعرف کروایا جبہ دستار میں ملبوس ہوئے رنگ ڈنگ وہی جو اسلام کا رنگ ڈنگ ہے سیم مرزا غلام کا دینی کو کپی کیا اور کر رہے ہیں اس قسم کے بھی لوگ جو ہماری اس دنیا میں موجود ہیں مرزا غلام کا دینی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ مرزا کو لوگ ولی مانتے تھے اللہ کا ولی پہنچی ہوئی سرکار فیفٹی ٹو ائر تک مرزا غلام کا دینی لوگوں کے اندر ایک ولی کی ایسیہ سے مشہور رہا ہمارے بڑے بڑے مسلمانوں نے نامی گرامی مسلمانوں نے اس کو جو ہے نا بڑا اچھا سمجھتے تھے بہت بڑا یہ ان کی اس سرکار ہے بازین میں رکھیے گا میں تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں ہماری قوم کو اگر تاریخ ہی پتا چل جائے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں ہماری قوم کو تاریخ ہی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ کیا ستم ہوئے جذبات ہمارے اندر بہوت ہیں بس جذبات میں ہم بھرے پڑے ہیں پھٹ جائیں گے کہیں لیکن پتا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر ہماری آستین کے جو سانپ ہے گسے ہوئے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں ہے وہ کس طریقے سے ہمارے دین ایمان کو لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں لیکن ہم محبت غلو کے اندر اتنا پڑ گئے کہ بس حقائق کو بھی سننا برداشت نہیں کر رہے ہماری صفوں کے اندر کچھ قادیانی نمان قادیانی نمان لوگ موجود ہیں میرے بھائیو ان کو پہچانی ہیں گروپ میں ڈسکشن ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہمارے دوست نئی سے نئی معلومات آپ کو دے رہے ہیں حقائق پیش کر رہے ہیں کسی پر کوئی بہتان نہیں لگا رہے ہیں حقائق اصل اینا ایسے دکھاتے ہیں یہ دیکھو جی حضرت جی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے یہ کیوں لکھا ہے کیا وجہ ہے سب کو اللو نانا سمجھو سب کو جاہل نانا سمجھو ثابت تو آپ کے مرید نہیں ہے نا اسلام کے رکھوالے بھی موجود ہیں یہ لکھا تو کیوں لکھا کیا اگراز و مقاسد تھے یہ جھوٹھی بات لکھی قرآن اور حدیث میں کہیں پہ ثبوت ہے کیوں لکھی تو یہ اسلام کے رکھوالے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے پیجز چال رہے ہیں گروپ چال رہے ہیں اسلام کے رکھوالے موجود ہیں اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں لڑکے بھی شامل ہیں دن رات جتے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے لگے ہوئے ہیں اسلام کو ایسے حفاظت کی جا رہی ہے چاروں طرف سے جو تیر تلوارے چل رہی ہیں اپنے سینے کے اوپر لیتے ہیں اپنے سینے کے اوپر لیتے ہیں اسلام پر جو اترازات وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے عباد رکھے مجاہدین اسلام کو اور مجاہدین ختم نبوت کو اللہ مجاہدین ختم نبوت کی خیر فرمائے بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا کر پھر ختم کرتے ہیں یہ ابھی تعریف بغیرہ ہی میں نے کروانا تھا اور صرف ایک درد دینا یہاں مقصود ہے کہ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں حقائق جب وہ فیصلہ کیا جاتا ہے دو طرفہ بات سنی جاتی ہے یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا جاتا آئینے کے دونوں رکھ دیکھیں اگر ایک شخص دوسرے کو جھوٹا کہہ رہا ہے تو دونوں کی بات سنیں دونوں کی سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے یہ ہے حقیقت پسندی اگر کسی ڈبے بیر کو ہمارے دوست کہتے ہیں آئینہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو صاحب یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو یا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس ڈبے پیر کے جو ڈبے مریض ہیں وہ جواب دے دیں یہ جواب ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں جی باقی یہ غلطی ہوئی ہے بات سمجھ رہے ہیں نا میری میں کیا کہہ رہا ہوں امید ہے سمجھ رہے ہوں گے آپ سمجھ دا رہے ہیں ماشاءاللہ ہم حق بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں گالی سننے کو ملتی ہے اور آج کل تو معاملاتی الگ ہو گئے ہیں ڈریکٹ فون کر کے کہتے ہیں کرنا انسان کا کام ہے اترازات ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک خیر و شر چلتا آیا اترازات ہوتے ہیں اور جوابات بھی دیتے گئے جواب دینے والے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک شروع ہوتا ہے اس وقت بھی پھر اترازات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہے کہ صحابہ میں کتنے کتنے اترازات ہوئے آپس میں اور کتنے کتنے جوابات دیئے گئے نہیں کبھی سنا آپ نے تابعین کے اندر کتنے کتنے اختلافات ہوئے اترازات ہوئے جوابات دیئے گئے تابع تابعین کے اندر ہمارے آئمہ کے اندر امام اعظم ابو نفع امام شافعی امام مالک دیکھتے سنتے نہیں آپ بڑے بڑے اختلافات ہیں مباحثات ہوتے رہے مباحثات ہوتے رہے بڑی بڑی کتب لکھی گئی امام مالک کو دیکھ لیں اختلاف ہو گیا ایک مسئلہ میں حکومت یہ کہہ رہی تھی بعض علماء یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے آپ نے کہا نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے حاکم وقت نے کہا سولی پہ لٹکا دیں گے تمہیں کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے آپ نے کہا سولی پہ لٹکانے لٹکا دو مسئلہ یہ ہی ہے مسئلہ نہیں بدل سکتا کیونکہ میری تحقیق یہ کہتی ہے علم کا کام ہوتا ہے اپنی تحقیق کے اوپر عمل کرنا اور عمل کروانا جہاں تک ممکن ہو جب کسی مسئلہ کی تحقیق اس پر وہ مسئلہ متحقق ہو جائے تو وہ پھر اپنی تحقیق کے اوپر عمل خود بھی کرے گا اور دوسروں کو کروانے کی بھی کوشش کرے گا یہ قالم کا حق ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے کہاں ڈٹ گئے کہاں نہیں کوڑے لگتے ہیں نہیں پڑا آپ نے کبھی تو بتانے کا مقصد یہ اختلافات اعتراضات چلتے ہیں اور یہ آج کا دن نہ آگیا کسی پر کوئی میری ذات کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے کر سکتا ہے اب میرا کام یہ ہے میں فون اٹھاؤں تجھے میں گولی مار دوں گا گولی سوڑا دوں گا تجھے تجھے میں جیل میں پچھا دوں گا تجھے پرچہ دے دوں گا تیرے اوپر تو انہیں اعتراض کیوں کیا یہ طریقہ ہے تو بہرحال سمجھنا چاہیے عقل مندی سے جذبات سے نہیں کوئی اعتراض ہوتا ہے اس کو سمجھیں دیکھیں اگلا بندہ کیا کیا رہا ہے یہ اعتراض کہاں پہ جا کے کر رہے ہیں اس کا احسن طریقہ سے پھر جواب دے دیں اگر آتا ہے نہیں آتا تو پھر تصریم کر لیں کہ بھائی ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے واقعی یہ خطا ہوئی ہے تو آج کل کچھ اس قسم کے فتن نمودار ہو رہے ہیں ان کو بھی ہمارے دوست مجاہدین ختم نبو جو ہیں وہ بے نقاب کر رہے ہیں بہت اللہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ اگر یہ کام نہ کریں تو زمانہ تو بگڑ جائے کوئی تو ہو راہِ راست دکھانے والا راہِ حق دکھانے والا عمل کرنا نہ کرنا اگلے کی خوشی ہے وہ تو اگلے کا کام تو باس یہ ابتدائی کچھ باتیں تھی گروپ کے حوالے سے مجاہدین ختم نبوت کی کوئی اچھو حصلا فضائی بھی کرنی تھی اس حوالے سے بیسے ہاتھ میں میں نے تذکرہ پکڑی ہوئی ہے اس سے درس دینا تھا ٹیم میرا کلاس کا ہوئی ہے آن لائن میں پڑھاتا ہوں آپ کو پتا ہے نا آن لائن درس نظامی تو ابھی یہ کلاسیں شروع ہوں گی تو یارہ بجے تک تقریباً یہ کلاسیں چلیں گی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کافی دن ہو گئے آج دل کر رہا تھا کوئی آپ سے گفتگو ہو جائے لائیو آیا جائے دعا کیا کریں میرے لئے خصوصی دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبول فرمالے اللہ ہم پر خصوصی نظر فرمائے مجاہدین اسلام جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ان کے خیر فرمائے اسلام کا بول بالا ہو اور اسلام کے اوپر ضرب لگانے والوں کو اللہ غرض کریں یا اللہ ان کو ہدایت دے دے یا غارت کریں دعا کیا کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفوں سے یہ دین ہمیں دیا آپ کی زندگی مبارک دیکھیں ہمارے صحابہ وہ جنگوں میں شہید ہو گئے خون بہا اسلام کے لئے جان مال کی کوئی عزت کی کچھ کچھ پروائی نہیں کی اسلام ہم تک پہنچے اور آج ہم وہ وہ نلائک اولاد ہیں کہ جو باپ کی وہ محنت مزدوری کی جو کمائی تھی نا اس کو اجار رہے ہیں لٹا رہے ہیں اسے اسلام کو بکھیر ڈال دیئے گئے اسلام ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گئے بہت برا وقت آگیا فتنہ در فتنہ در فتنہ تو اکل کے ناکھن لینے چاہیے جو جذبات سے کھیلتی ہیں جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے دلائل کی دنیا میں جذبات کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوتی دلائل دیے جاتے ہیں وہاں جذبات نہیں چلتے انتہائی تحمل سے گلے کی سنی جاتی ہے اور اس کا پھر جواب دیا جاتا ہے اگر آتا ہو تو دے تو جواب نہیں آتا تو معذرت کر لو بس ٹھیک ہے اور یہاں میں یہ بھی پیغام دے دوں مجھے کالے نہ کیا کریں کوئی بھی کال نہ کیا کریں کال نہ کیا کریں کسی کو کوئی کام ہو تو ویٹس ایپ کے اوپر مجھے آرڈیو سینڈ کر دیا کریں میرے بھانے کیا کریں اتنی کال آتی ہے مجھے ایک کرسہ ہو گیا میں نے اپنا موبائل جو نا وہ سائلنٹ پر لگایا ہے میں آکھ تھک گیا ہوں اس کی وہ پیون سن سن کے تو کال نہ کیا کریں کوئی کام ہے ٹھیک ہے ضروری کام ہے ویٹس ایپ کی سہولت موجود ہے آپ اس کے اوپر آرڈیو سینڈ کریں اب کئی ایسے ہوتے ہیں وہ رومن لکھتے ہیں رومن مجھے پڑھنی نہیں آتی کئی ہوتے ہیں انگلیش لکھتے ہیں پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے اپنا نام بتاؤ جی میرا نام یہ ہے میں فلان جگہ سے بھو رہا ہوں میں امریکہ افریقہ کہاں سے ہوں اگر پاکستان میں آ تو شہر بتائیں جی فلان میرا شہر ہے یہ طریقہ ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ یہی آپ طریقہ اپنایا کریں پہلے اپنا تعریف کرویں میں کون یہ طریقہ ہوتا ہے اسلام علیکم لینے کے بعد تعریف کرویں پھر اگلی بات بتائیں جی میرا یہ مقصود ہے تو یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھنا چاہیے تو اگلے کی مجبوری بھی سمجھنی چاہیے کسی کو کوئی جواب ہم نہیں دیتے تو وہ بپھر جاتا ہے پتہ نہیں وہ چڑ جاتا ہے سر پہ مجھے جواب ہی نہیں پھلا اگلے کی مجبوری نے سمجھنی ہے ابھی بھی ویڈس ایپ کے اوپر سو کے قریب بندوں کے میسیجز آئے ہوئے ہیں یہ ہوتا ہے بیق وقت میرے پاس اتنی رہتے ہیں سو اسی ایک سو بیس میسیجز اوپر سے دیکھتے جاتے ہیں نیچے سے پھر آ جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے تو گروپوں کا معاملہ الگ گروپ الگ وہ پچاس کے قریب تو ہمارے ختم انپود فورم کے گروپس ہیں وہ الگ ہے جو پرسنل گفتگ ہوتی ہے اس کی بات بتائیں تو اتنا بیزی جب معاملہ ہوگا آپ خود اندازہ کا وہ جس جو بندہ وہ ہوتا ہے نا وہ ہی سمجھ سکتے ہیں آپ کے پاس نہیں یہ اس طرح آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو آپ جان ہی نہیں سکتے اگلے بندے کی مجبوری بہرحال جی بہت شکریہ اپنی دعا میں خصوصی یار رکھئے گا کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ ہر ایک نے لینی ہے یہ بازین میں رکھئے گا نئی میری کتاب آ رہی ہے دو سو جھوٹ ہر ایک نے لینی ہے یہاں اب ویڈیو جب میں ختم کروں گا اس کے بعد بھی کئی اس کو سنیں گے مارے میسیج کو ویڈیو کو تو یہ پیغام ہے آپ کو ہر ایک نے کتاب لینی ہے چاہے آپ پاکستان میں ہیں یا دنیا کے دیگر ممالک میں کتاب آپ نے لینی ہے اگر پیار کرتے ہیں نا آپ مجھ سے تو کتاب لازمی لینی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں خود پڑھ کے آگے کسی کو دے دیں گے توفہ یہ کام کریں اپنی دعاوں میں یہاں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ